السلام علیکم دوستو کیا ہاتھ چالے ہیں آپ سب کی امید ہے سارے ٹھیک ٹھاک ہوں گے میں بات کر رہا ہوں علی رامے اور آپ دیکھ رہے ہیں ائر برڈز میرے یوٹیوب چینل دیسا کہ آپ سب کو بتا ہے کہ میں نے ایک پیارا ساپنا میڈیکل سٹور بنایا ہے تو یہ دیکھیں جی لوکیشن میں آپ کو باہر سے بھی اپنا سٹور دکھاتا ہے میرا جو میڈیکل سٹور ہے علی حسن پیٹرولیم ٹھیک ہے یہ ازمان 106 ڈی بی اور یہاں پہ یہ میرا سٹور ہے میرا کمپلیٹ نام بھی لکھا ہوا ہے بہت سے لوگوں کے یہ بھی سوال تھے کہ بھئی آپ نے سٹڈیز میں کیا کیا پرندوں کے دعوی کون سا کام کرتے ہیں تو بھئی میں بی ایس میڈیا سٹڈیز کیا اسلامی انیویسٹری اب بھاولپوٹ سے اور ساتھ ساتھ میں نے بی فارم ایسی میں ایڈمیشن لیا تھا اس کا میرا لائسنس آگیا تو میں نے میڈیکل سٹور بھی یہاں پہ بنا لیا پاپا سے میں نے کہا کہ سنڈے والے دن وہ بیٹھا کریں تاکہ میں اپنے برڈز کی ویڈیوز بنا سکوں تو مریض آگیا اچھا جی ابھی میرا نیو 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 میڈیکل سٹور ہے یہ کہ دو گھنٹے بعد ایک ادام پرچیو گیرہ آ جاتی ہے میرے پاس تو اس کو ہم دے 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 میڈیسن وگیرہ زیادہ ٹائم فری ہوتا ہے اس لئے ہم بیلوگز بھی یہاں پہ بیٹھ کے بھی میں نے سوچا کہ میں بہت سیکنڈ نیبر میں سوشل میڈیا میں آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے لوگ جو آیاں خواہیں اڑا رہے ہیں کہ بھئی پیرٹس کو پکڑا جا رہا ہے چھاپے پڑ رہے ہیں اور اس میں جچ حد تک سچائی بھی ہے اور یہ سارے پورے پاکستان میں یہ نہیں ہو رہا آپریشن یہ کچھ جگہ پہ ہو رہا ہے وہ آج کی اس وڈیو میں آپ کو بتا دوں گا تو ہمار بھائی بتائیں ان کو جی جی بلکہ مار بھائی آپ ایک ایک کر کے کوئیسٹن پوچھیں یہ آج چل رہا ہے چھاپے پڑ رہے ہیں ریجیسٹریشن کے بارے میں ٹھیک ہے اور میں آپ کو پورے پورے آنسر اس کے دے دوں گا ٹھیک ہے سب سے پہلے میرے دماغ میں یہ کوئیسٹن آ رہا ہے کہ کون کون سے پرٹ پر لگی ہوئی ہے یہ صرف مقامی پرٹ جو کہ پاکستان کا پرٹ ہے نا رنگ نک را کشمیری ہو گیا جو کہ پاکستان کے برڈز ہیں پاکستان اور انڈیا میں اس ایریان پہ زیادہ تر پائے جاتے ہیں اور یہاں پہ اتنے ہوتے تھے میں جب چھوٹا سا ہوتا تھا اتنے پرٹس ہوتے تھے یہاں پہ لوگ بچے جو ہوتے تھے وہ درختوں پہ نہر پہ جاتے تھے درختوں کے اوپر چڑھ چڑھ کے بچے نکال کے لے آتے تھے چار چار اور چاہ سو سو پیگا سیل کر دیتے تھے اور آج کی اس آج کل پرائز چار ہزار پانچ ہزار کا ایک بچہ مل رہا ہے اس کا ٹھیک ہے رنگ نک کا اس طرح سے سیل ہو رہا ہے اور را کا جو بچہ ہے آج کل دس سے بارہ دار کا ایک بچہ سیل ہوتا ہے ٹھیک ہے اور آپ کو دیکھنے کو نظر تک نہیں آتے ہیں میں اب نہیں دیکھنے اس وجہ سے گورنمنٹ نے یہ ڈسین لیا کہ بھائی جن جو بھی رنگ نک یا را یہ جو مقامی پیلٹس ہیں نا ان کو پکڑنا بالکل ممنوع کر دیا انہوں نے پاہ لگی ہوئی ہے اس کا کیا ہے پابندی یا ویسے دیکھا جائے تو پابندی پورے پاکستان میں لگی ہوئی ہے ٹھیک ہے لیکن فیڈرل گورنمنٹ نے یہ ڈسین لیا کہ ہم بھائی اس پر کنٹرول کریں گے تو انہوں نے کنٹرول کرنے کے لیے یہ کچھ نظام اپنا سیٹ کیا اس کے بارے میں تھوڑا سا میں آپ کو بتا دیتا ہوں انہوں نے نا رنگ سسٹم کو مطلب بنایا ہے کہ اگر کسی کے پاس کوئی بھی پیلٹس ہیں تو وہ ساری انفرمیشن ان کی ویب سائٹ پر جا کے دے فیڈرل گورنمنٹ میں صرف باقی صبح میں تو ویسے ہی بھی بندی ہے وہ لگ بات کر رہا ہوں ابھی یہاں پر کوئی ایسا قانون آیا نہیں ہے یہاں پر تو پکڑیں گے اور آزاد کر دیں گے ٹھیک ہے تو فیڈرل بارے جو ہیں وہاں پر جو لوگ ہیں اس میں آتے ہیں اس ایریا میں تو وہ اپنی ریجسٹریشن کروائیں گے اپنے پیرٹس کی ان کو انفرمیشن دیں گے وہ اترے گا بھی نہیں اور وہ پیرٹ کی ایک شناکت ہو جائے گی اس کے بعد سارے جتنے بھی وہاں پہ ہیں ان سب کے پہوں میں ایک رنگ آ جائیں گے ٹھیک ہے اور وہاں پہ ایسے پکڑیں گے کہ جن کے پیر میں رنگ نہیں ہے وہ مارکٹ میں آئے گا تو اس پہ سزا ہوگی جرمان ہوگا ٹھیک ہے اور پیرٹس کی پہچان بھی ہوگی یہ وہاں کا پیرٹ ہے اس جگہ کا ہے وہاں پہ اس نے بریڈ کی اور کتنے سال کا ہے اور سارے انفرمیشن جو گئے ان کے پاس جائے گی تو اس وجہ سے بہت سارا کنٹرول ہو جائے گا کیونکہ رنگ پہلے برڈ ہی سیل ہوں گے اگر کرنے بھی ہیں تو جو رنگ کے بغیر ہوگا اس پہ کاروائی ہو جائیں گے آپ نے متحدہ بھی بچوں کے پیروں میں بھی رنگ ڈال گیا تو اس کا یہ بھی ہے کہ اگر مثال کے طور پر کسی نے پانچ بچے دیئے ہیں تو اس کی دو تین مر جاتے ہیں اداعنا کسا کچھ ایسا ہو جائے تو پھر کیا کریں گے اچھا وہ ایسا ہے کہ فوراں آپ نے نہیں دینا جانے جیسے آج بچے آئے ہیں آپ کے پاس تو آپ نے یہ نہیں کہ ہمارے پر پانچ بچے آگئے ہیں آپ نے دو تین مہینے کے بعد ہی آپ نے ان کو بتانا ہے کہ اب ہمارے بچے جو آئے گرین ہو گئے ہیں وہ پل جائیں گے ٹھیک ہے تو وہ بہت کم چانس ہی ہوتے ہیں تو میں بہت دن سے سوچ رہا تھا کہ آپ کو تھوڑی سی اس کے بارے میں انفرمیشن دوں اور آج میں نے وہ دے دیا اس وڈیو کو لائک کمنٹ کر کے اپنی رائے کا اظہار بھی کیجئے گا اور آگے اپنے دوستوں سے شیئر بھی کیجئے گا اوکے جی اللہ حافظ